ایک ایسا شخص جس نے اپنی ویب سائٹ سے دنیا کو کنیکٹ کر دیا اس شخص نے ورلڈ فیمس ویب سائٹ ویکی پیڈیا لانچ کی تاریخی ڈیوی میں آپ پیارے دوستوں کو خوش آمدی دوستو ویکی پیڈیا ایسی ویب سائٹ ہے جس میں دنیا بر کے ہر کونے کی ہر چیز کی اور یہاں تک کہ ہر ملک کی مکمل معلومات کا خزانہ موجود ہے اس ویب سائٹ سے کروڑوں لوگ روزانہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ویکی پیڈیا کو جمی ڈانل نے بنایا تھا جمی سات اگست 1966 کو امریکہ میں پیدا ہوا ان کی والدہ ایک پریویٹ سکول چلا رہی تھی اور ان کے والد سٹور پر منیجر کی جاب کرتے تھے جب جمی کی عمر تین سال ہوئی تب اس کی والدہ نے اپنے سکول سے کچھ انسائیکلوپیڈیا کی بک جمی کو لا کر دیں اور جمی ان بکس کو کافی شوق سے پڑھتے تھے جمی جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اس کا انٹرسٹ انسائیکلوپیڈیا میں زیادہ ہوتا گیا جمی نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک ٹریڈنگ کمپنی میں جاب کرنے لگا دوستو جمی کو آفیس میں جب بھی فری ٹائم ملتا وہ انٹرنیٹ کا استعمال کرنے لگتا اور یہ اس دور کی بات ہے جب انٹرنیٹ نیا نیا دنیا میں لانچ ہوا تھا جمی نے سوچا کیوں نہ انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھایا جائے اور اس کے ذریعے کوئی آن لائن ارننگ کا کام شروع گیا جائے اس لئے جمی نے جاب کو چھوڑ دیا اور اپنی کمپنی شروع کر دی اس کمپنی کا نام بومس تھا بومس ایک ویب پورٹل کا کام کرتا تھا دوستو اس ویب پورٹل پر ڈیفرنٹ تصویریں اپلوڈ ہوتی تھی اور کچھ ہی عرصے کے بعد جمی کو اس ویب پورٹل سے ارننگ بھی شروع ہو گئی لیکن یہ ویب پورٹل کچھ ہی دنوں تک چل سکا اب جمی کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا کہ اس کو ایک ایسی ویب سیٹ بنانی چاہیے جس میں دنیا بر کی معلومات مل سکیں لیکن دوستو جمی کے لیے یہ کام کافی مشکل تھا جمی نے اس ویب سیٹ کو بنانے کے لیے چار سال تک مختلف لوگوں سے رابطہ کیا اور مختلف کمپنیز میں بھی گیا اس دوران جمی کی لیری نام کے شخص سے ملقات ہوئی لیری کو جمی کا یہ پروجیکٹ کافی پسند آیا لیری نے ایڈیٹر انچیف کی حصیت سے جمی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا سال دوزار میں جمی اور لیری نے مل کر نیو پیڈیا کے نام سے ایک ویب سیٹ لانچ کی اس ویب سیٹ پر مختلف آرٹیکل پبلش کیا جاتے تھے اب جمی کو اس کام میں بہتری کے لیے بہت سے رائٹرز اور ایڈیٹرز کی ضرورت تھی اس کے علاوہ نیو پیڈیا میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ کوئی بھی آرٹیکل مکمل نہیں تھا اس مسئلہ کو آل کرنے کے لیے ایک سال کا وقت لگا سال دوزار ایک میں جمی اور لیری نے وکی پیڈیا کے نام سے ویب ٹول بنایا جس کی مدد سے مختلف رائٹرز کو غلط معلومات کو درست کرنے کا موقع بھی ملا آہستہ آہستہ اس ویب سیٹ پر معلومات کا مکمل خزانہ اکٹھا ہوتا گیا جمی نے جو خواب سمجھا تھا وہ حقیقت بان چکا تھا دوستو وکی پیڈیا پر اس وقت مختلف زبانوں میں آرٹیکلز پڑے ہوئے ہیں دوستو ایرانی کی بات یہ ہے کہ جمی نے ابھی تک وکی پیڈیا سے ایک روپے تک نہیں کمیا اس ویب سیٹ پر کوئی ایڈ بھی نہیں چلتا بلکہ اگر کوئی وکی پیڈیا کے لیے ڈونیشن کرتا ہے تو وہ پیسہ بھی وکی پیڈیا پر ہی خارچ ہو جاتا ہے جمی نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں اس ویب سیٹ کے ذریعے دنیا بار میں گوم لیتا ہوں اور دنیا بار کے لوگوں سے مل لیتا ہوں یہی میری سب سے بڑی کمیابی ہے وکی پیڈیا کے بارے میں آپ پیارے دوستوں کی کیا رائے ہیں نیچے کامٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس سے لائک ضرور کر دیجئے گا